ویلکم ٹیزورو لائف اسٹرائیل السلام علیکم میں بلکل ٹھیک تھا خیریت سے امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھا خیریت سے ہوں گی چلیے جی شروع کرتے ہیں اپنا آج کا بلوگ تو آج کا بلوگ دوپیر سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر جس میں نے بچوں کو صلاح دیا تو اس کے بعد یہاں پر اباہ وکرا پہن کے ریڈی ہو گئی تھی کیونکہ جی آج ہمیں جانا تھا بزار بھابی اور مجھے کیونکہ تھوڑے بہت چھوٹے موٹے سے کام تھے آگے رمضان آنے والا ہے رمضان کے بعد عید آنے والی ہے تو رمضان کے لیے بھی شاپنگ لازمی ہوتی ہے اور عید کے لیے تو ویسے ہی لازمی ہوتی ہے تو کافی سارے کام ہوتے ہیں اور ان ڈیز میں بہت ہی زیادہ چکر لگتے ہیں بزاروں کے کہ جلدی جلدی سارے کام نمٹ جائیں اس کے بعد ریلیکس ہو کے آرام سے رمضان انجوائے کریں عید انجوائے کریں کیونکہ جی رمضان میں تو نکلنا بہت ہی کوئی مشکل ہو جاتا ہے دوپین میں گرمی ہو جاتی ہے تو روزے کی وجہ سے جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے سبھی لوگوں کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ان دنوں میں ہی اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر لی جائے اگر کمپلیٹ نہ بھی کر سکے تو شاپنگ کا کافی سارہ ہم کمپلیٹ کر لیں باقی تھوڑا وہ ہوتے وہ تو آن این آف چلتا ہی رہے گا پورا رمضان ایت تک باقی رمضان سکون سے ہی گزر جائے گا اور بازار میں بھی اسی وجہ سے اتنا کوئی رش ہو رہا تھا جس کی کوئی بھی حدی نہیں تھی اور یہاں پر میں آپ کو اپنا سٹی دکھا رہی تھی شاید ہی آپ کو اتنا خوبصورت نہ لگ رہا جتنا کہ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ آپ جس سٹی میں پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ٹائم گزارتے ہیں پڑتے ہیں تو اس سٹی سے لگا ہوئی کچھ اور ہوتا ہے بھلے آپ کتنے بھی خوبصورت شہر میں چلے جائیں کتنے بھی خوبصورت ملک میں چلے جائیں پر اس شہر کی جو رونکیں ہوتی ہیں یادیں ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کبھی بھی نہیں بھول پاتے حالانکہ وہاں پر بھی میں یوسٹو ہو گئی ہوں پتہ چل گیا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر ملتی ہے کیا چیز کہاں ہوتی ہے شاپنگ کس مارکٹ میں اچھی ہوتی ہے تو ہر چیز وہاں پر بھی مزا دینے لگ گئی ہے بات سکون اتمنان جو خوشی ہوتی ہے وہ اپنی سٹی میں ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ہمارا پورا بچپن گزرتا ہے اور بچپن بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس وجہ سے ہی اپنا شہر بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے بزار میں ایکسپلور کر رہے تھے تھوڑی بہت چیزیں تھوڑی بہت ونڈو شاپنگ کی تھوڑی ویسے ہی شاپنگ کی اور یہاں پر جا گئے تھے ہم کاسمٹک کی شاپ پہ تو بھابی یہاں پر نیل پینٹ سیلیکٹ کر رہی تھی کافی اچھے اچھے کلرز تھے نیل پینٹ کے اوپر سے میں نے اپنے ہاتھ پہ لگائے تو نیل پینٹ اور زیادہ اچھی لگنے لگ گئی تھی جس کڈنگ اور یہ رہا ریزن اس میڈم کو اپنے ساتھ بزار لے کے آنے کا اس کے ہمیں کان چھدھوانے تھے گولڈ والے سے تو فرسٹ والے پہ تو یہ بالکل ہی چپتی جب سیکنڈ والا بنانے لگا تو بہت زیادہ یہ رونا سٹارڈ ہو گئی تھی اور جی بھابی اور میں حس رہے تھے کہ یہ بیچاری سوچ رہی ہوگی کہ مجھے گھمانے لے کے آ گئے ہیں بٹ اس سے ابھی پتہ چلا کہ یہ کس مقصد سے مجھے لے کے آ گئی تھی تو بس یہاں پر ہمارا کام شام ہو گیا تھا بزار کا بس یہاں پر ہم گھر واپسی کے لیے آٹو میں بیٹھ گئی تھی اور جا رہے تھے شام کا ٹائم ہو رہا تھا جلدی جلدی گھر واپس جانا تھا کیونکہ جی ہمارے ساتھ پرنسس تھی تو بچوں کو اتنی دیر تک باہر نہیں رکھا جاتا تو اس وجہ سے ہم نے اپنا جلدی جلدی کام کیا اور گھر آ گئے تھے اور راستے میں سے ہم نے یہ کرمہ گرم سموں سے لے لیے تھے کیونکہ جی کہیں بھی جاؤ تو واپسی پر بوک تو لازمی لگتی ہے تو سب نے سموں سے بگرہ انچوائے گی اس کے بعد جی امی نے مجھے یہ نمکو کا جار پکڑا دیا کہ یہ بیٹھ کے کھاؤ کیونکہ جی امیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیٹی گھومنے آئیے تو جتنا ہو سکے ہم اسے کھلائیں جتنا ہو سکے کھلائیں جتنا بھی بیٹ پوٹون ہو جائے 5 کجی 10 کجی 20 کجیز بھی ہو جائے بٹا ہم اپنی امیوں کو سمارٹ لگتے ہیں یہ ایک بینیفٹ ہوتا ہے چاہے کسی کو لگے یا نہ لگے دنیا میں بٹا ہم اپنی امیوں کو کم زور سے مانٹی لگتے ہیں ہمیشہ اور جی فائنلی آج صبح میں ہماری واپسی تھی تو یہاں پر جی میرا سامان ہو گیا تھا بیک اور یہ سا پتہ نہیں کیسے بن گیا تھا گھر سے تو میں ایک ہنٹ کیری لے کے آ گئی تھی اور یہاں پر سامان واپسی پر اتنا زیادہ ہو گیا کہ مجھے امی سے بیک مانگنا پڑا اور یہ اتنا بڑا سا بیک بن گیا تھا پتہ ہی نہیں چلا کیسے سامان آ گیا تھا کہاں سے سامان آ گیا تھا اور جی یہاں پر امی کے پیار کا ایک اور ثبوت کہ ہم دونوں بھائی بینوں کے لیے سالن نکال کے رکھ گئی تھی صبح اٹھ کے جلدی جلدی سے کوفتی بنائے اور یہاں پر دونوں کے باؤل ریڈی کر کے چلی گئی تھی امی اسکول کے لے کے جانا دونوں ہی ساتھ میں نے کہا خیر امی نے کہا کوئی نہیں ساتھ میں لے کے جانا ہے تو لے کے جانا ہے تو میں نے کہا چلو لے کے جلی جاؤں گی تو یہاں پر جی امی صبح اٹھ سالن اگرہ بنایا تو اسکول کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہاں پر بس جی سسٹر اور اپنے لیے چائے بنا رہی تھی اس کو بھی دوں گی خود بھی پیوں گی اس کے بعد جی اور جی یہاں پر ہمارا واپسی کا سفر سٹارٹ ہو چکا تھا میکے میں چائے کتنے دن بھی رہ لو ایک ہفتہ رہ لو ایک مہینہ رہ لو پھر بھی ہمارا دل نہیں بڑھتا تو بس گھر تو اپنے ہی واپس جانا ہوتا ہے تو بس اچھا ٹرپ رہا مزا کیا سب سے ملے جلے دل کا اتمنان ہو گیا تھا اب جی گھر واپسی کا سفر سٹارٹ ہو گیا تھا کیونکہ جی اب بھی آگے ہے رمضان شریف اور ساتھ میں جی زیر کے فائنل ایکزام سے تو بس جی گھر پہنچتے ہی اپنے پروپر روٹین سٹارٹ ہو جائے گی زیر کے سٹیڈی پہ بھی فوکسٹ ہو جائیں گے کیونکہ جی زیر کا فرسٹ ہیئر ہے اسکول میں ابھی ماشاءاللہ سے فائنل ایکزامز دے گی تو ہر چیز اسے پروپر وے میں گائیڈ کرنی ہے حالانکہ سب کچھ میں نے اسے سمجھا دیا ہے بڑھا لیا ہے پھر بھی بچے ہیں تو ان کو روز کے روز ہی گائیڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ اچھی سے اچھا ریزولٹ مل سکے تو یہاں پر جی بس ہمارا سفر چل رہا تھا کبھی بچے کھیل رہے تھے کبھی سو رہے تھے کبھی کچھ گھر پہنچ کے تھے اور جی میرا آج کا ویلوگ بس یہیں تک تھا ہاں پہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر تھوڑا سو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اپنے فرینڈ اور فامی کے ساتھ شیئر کر دیجئے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آگے اور اور اچھے ویلوگ آپ کو دیکھنے کو ملے اور یہاں پر جیئے سارا سٹف امی کو جتنا منا کرو پھر بھی دے دیتی ہے ملتے ہیں جنر ایکس ویلوگ میں اللہ حافظ